بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حکومت احتلنگانہ سے ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں انہوں نے جو وائدہ کیا تھا سگرگرٹ کے جو مسجدیں شہید کر دی گئی ہماری انہوں نے کہا تھا کہ ہم اکٹوبر کے پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں اس کا جو ہے سنگ بنیاد رکھیں گے ہمارے علماء کرام مشایخ انعظام کے سامنے انہوں نے وائدہ کیا اس کے بعد جو ہے تیرہ سے جو ہے باری شروع ہوئی تھی ہم مانتے ہیں کہ اس کے بعد نہیں کر سکتے تھے اس کے بعد پھر جو الیکشن ہوا الیکشن بھی ختم ہو کے بھی تقریباً پندرہ دن ہو چکے ہیں لیکن حکومت کی خاموشی ہمارے سمجھ میں نہیں آری بات آپ ہمارے مزیدوں کو شہید کیا اور آپ اس کو بنانا بھی نہیں چاہتے ہیں تو ہم آپ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں جمعیت علماء ہن کی ورکنگ کمیٹی ہوئی تھی تلنگانے کی اس میں ہم نے تائی کیا تھا کہ جو ہے ہم اگر مسجد نہیں بنیں گی تو پورے جو ہے تلنگانے میں اس جو ہے اتجاج کریں گے اور جو ہے نا ہم نے کہا کہ بھئی چلو الیکشن کے بعد تو کم سے کم ہمارے سی ایم صاحب جو ہے اس مسئلے کو اٹھائیں گے سگریٹ بناتے ہوگا مسجد کو بھی جنا سگریٹ کبھی بھی بنایا لیکن مسجد کا فانڈیشن تو رکھیں نہ فانڈیشن رکھا نہ اس کے تعلق سے کوئی بات ہو رہی ہے ہر چیز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم فلاں چیز بنا دیں گے فلاں چیز کر دیں گے فلاں چیز کرا دیں گے یہ آپ جو ہے حکومت جو ہے ان کی ذمہ داری ہے کرنے کی کرنا چاہیے جو کسانوں کو دینا ہے یا جو جو کر رہے ہیں آپ وہ ان کی ذمہ داری ہے وہ کرنا ہے لیکن یہ مسجدیں تو ایسی تھی جو مسجدیں قائم تھی آپ نے اس کو شہید کر دیا تو آپ بناتے کیوں نہیں نہیں تو آپ کہہ دیجئے ہم کو جو ایک سال کے بعد بنائیں گے دو سال کے بعد بنائیں گے ہم کو جو کرنا ہے کریں گے ہم خاموش نہیں بٹھیں گے اس وقت آپ سے پرزور مطالبہ ہے کہ دس دن کے اندر اعلان کریں اور دس دن تک ہم ویٹ کریں گے یہ ڈسمبر کے اندر تک ویٹ کریں گے اس کے بعد جنوری میں ہم پورے جو نا تلنگانے کے اندر ہر جگہ اتجاج کریں گے اور اس کے بعد آئندہ جو ہمارا طرز لاعمل ہوگا پھر میٹنگ کر کے فیصلہ کریں گے ہم کو کیا کرنا ہے